بادل سا گرچے ہم ساپن سا پرسے ہم سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم بچوں آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ گیوں کا دانہ ہے ہم جو ہے گیوں کے دانے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں گیوں کا دانہ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں لیا گیا تو بادشاہ نے جو ہے اس کی خوج میں ایک کسان کو بلایا جو کافی بھوڑا تھا وہ دو لاتوں کے سہرے چل رہا تھا اس کے بالس پھین تھے موہ میں دانت بی نہ تھے تو اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ میں ایسے گیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں اس نے کہا کہ آپ جو ہے میرے والد صاحب سے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بات کریں تو ان کے والد صاحب کو جو ہے بلایا گیا دربار میں تو وہ ان کا والد جو ہے وہ ایک لاتھی کے سہرے چلتا تھا اور وہ تھوڑا مضبوط تھا اپنے بیٹے جیسا کمزور نہیں تھا اور وہ بہرا بھی نہیں تھا وہ مطلب اس سے اچھا تھا اپنے بیٹے سے اچھا تھا اب جو ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ گیوں کا دانہ دیا گیا تو اس نے بھی جو ہے اس کو پہچانے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ آپ جو ہے آگے میرے والد صاحب سے اس کے بارے میں دریافت کر لیں اب جو ہے وہ ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے اب اس بوڑے کسان کو بھی حاضر کیا گیا اب جو ہے جو سب سے پہلے کسان آیا تھا اس کے دادا جی کو جو ہے وہ حاضر کیا گیا دربار میں وہ دربار میں جوان کی طرح بغیر کسی سہرے کے چلتا ہوا آیا اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے اس کی آنکھ میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا راجہ نے گیوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا اس نے جیسے ہی اس گیوں کو ہاتھ میں لیا تو وہ مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا یہ تو میرے زمانے کا گیوں ہے راجہ نے پوچھا بڑے دادا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیوں کب اور کہاں پیدا ہوتا ہے اب جو ہے جو سب سے پہلا کسان آیا تھا اس کے دادا جو ہے وہ یہاں پر آگے دربار میں آگے تو وہ کافی مضبوط تھے وہ نہ لاتھیوں کا سہرہ لیا تھا نہ کچھ وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے اور اپنے پوتے سے کافی مضبوط تھا اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مضبوط تھے آنکھیں میں جو ہے وہ چمک رہی تھی وہ بہرا بھی نہیں تھا اس نے جب وہ اس گیوں کے دانے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا یعنی وہ بہت خوش ہوا تو اس نے کہا یہ تو میرے زمانے کا جو ہے وہ گیوں ہے اب راجہ پوچھ رہا ہے کہ آپ بتاؤ یہ کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا کسان بولا ماراج میرے زمانے میں ایسا گیوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے راجہ نے پوچھا بڑے دادا کیا ایسا گیوں بازار میں بکتا تھا کسان نے جواب دیا سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیجنے کا گناہ نہ کرتا تھا ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیوں ہوتا تھا اب باچھا نے کیا کیا اس سے پوچھا کہ ماراج یہ گیوں کہاں ملتا ہے اب کسان بولے کہ یہ میرے زمانے کا گیوں ہے اس زمانے میں یہ بویا بھی جاتا تھا اور میں نے اس کو کھایا بھی ہے باچھا نے پوچھا کہ اس کو بازار میں بیچا کر دے تھے آپ اس زمانے میں تو کسان نے جواب دیا نہیں ہم ایسا گناہ نہیں کرتے تھے بلکہ ہم جو ہے وہ گیوں جو ہے بازار میں نہیں بیچتے تھے نہ ہی اس زمانے میں پیسے کے بارے میں ہم جانتے تھے ہمارے پاس جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق گیوں ہوتا تھا اب جو ہے پہلے جو ہے جو کسان آیا تھا وہ جو ہے وہ کافی کمزور تھا دو لاتھوں کے سہارے چر رہا تھا اس کے بعد جو ہے اس کے والد صاحب آئے تھے وہ ایک لاتھی کے سہارے چر رہے تھے وہ بھی کمزور تھے اور بہرے تھے اس کے بعد جو ہے وہ دادا جی آئے پہلے کسان کے دادا جی آئے تو وہ جو ہے وہ کافی مضبوط تھے تو وہ نہ بہرے تھے اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھی تو وہ بھی جو ہے بادشاک کے دربار میں آئے انہوں نے جو ہے اس گیوں کے دانے کو پہچان لیا ہے یہ اس کے زمانے کا گیوں کا دان ہے